ایکشن کمیشن اس نے کہا سندھ میں حلقہ بنیوں پر خصاصیت زیادہ ہے اکثر یہ گلہ کیا جاتا ہے حلقہ بنیوں دروس نہیں ہوئیں ایکشن کمیشن انتخابات سے پہلے تمام معاملات حل کرے ایکشن کمیشن کو شفاف طریقے سے حلقہ بنیوں مکمل کرنے کی ہدایت سندھ کے زلہ شکارپور میں حلقہ بنیوں کا معاملہ ایکشن کمیشن کو واپس بجوا دیا نواز شریف کی وادسی کب ہوگی یہ راہ و مومد تفاق نہ ہو سکا مسلم لیگ نون کے بڑھوں میں مشاہد کا سلسلہ جاری کچھ راہ نماؤں کی آئندہ ماں ستمبر میں واپسی کی تجویز کچھ نے کہا کہ نواز شریف کو اکتوبر میں واپس آنا چاہیے وطن واپسی پر قانون کا سامنا کرنے سے پارٹی کو سیاسی پائدہ پہن سکتا ہے پارٹی راہ نماؤں نے کہا کہ نواز شریف خود قانون کا سامنا کرنا چاہتے ہیں تاہم ان کی واپسی پر کوئی رزق نہیں لینا چاہیے نواز شریف کے خلاف کیسز داس سپر بنائے گئے سزائیں بھی ساری غلط دی گئیں ان کی راہ میں حائل رکاپٹیں خاتم کر کے ہی واپسی ہونی چاہیے شہباز شریف کی سیاسی اور قانونی ماہرین سے بھی واپسی کی حوالے سے مشافرات سابق وزرعاصم شہباز شریف آئندہ چند دنوں میں لندن پہنچ کر واپسی کا ممکنہ پلان بنائیں گے دونوں میں ملاقات کے بعد واپسی کا حتمی فیصلہ ہوگا نواز شریف نیوز کانفرنس میں واپسی کا اعلان کریں گے نگران حکومت انتخابات میں خلر ڈالنے کی کوشش نہ کریں الیکشن کمیشن کا نگران وزیراعظم اور بزرائے آلہ کو مراسلہ ہر سیاسی زماعت کو لیول پلینگ فیل دینے کی ہدایت مراسلے میں کہا گیا شفاف اور بروقت انتخابات ہماری ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن نے آئین اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کی پیش کی اجازت کے بغیر تقرروں توبادلے نہ کیے جائیں ہر قسم کی بھرتی پر پابندی آئیت پر عمل کیا جائے ترقیات اسکیموں پر پابندی ہے نگران وزیراعظم گزرائے آلہ اور کابینہ آرکین کی اساسوں کی تفصیلات بھی طلب ادھر نئی حلقہ بنیوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس نہ ہوا چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس اب صبح گیارہ بجے ہوگا حلقہ بنیوں میں کتنا وقت لگے گا اجلاس میں جائزہ لیا جائے گا نگران کابینہ بنانے کی تیاریاں کون کون بھی باقی وزیر بنے گا نگران وزیراعظم نے کام شروع کر دیا انوار اور حق کاکر کی زیر صدارت اجلاس مخت وزارتوں کی اہم امور پر بیفنگ نگران وزیراعظم نے کہا کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہترین انفرسٹرکچر قلیدی حیثیت رکھتا ہے ملوچستان میں روڈ انفرسٹرکچر پر خصوصی کام کی ضرورت ہے کراچی تاچامن شہرہ کے اثر نو تعمیر پر کام شروع کیا جائے کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے آوز آف دی باکس اپروچ بروئے کا ارلائی جائے حکومت کا کام لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنا ہے نگران وزیراعظم سے گوونر جی بی کی مناقات عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات دی سابق وزیراعظم جام کمال اور علی مردان جوم کے بھی انوارالحق کاکر سے ملے انوارالحق کاکر صاحب یہ بی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کی چوئیس نہیں تھے اور اب تو انہیں خود بزاحت کر دی ہے کہ دونوں بڑی جماعتوں یعنی کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ڈاکٹر مالک صاحب پر اتفاق ہو گیا تھا نگران وزیراعظم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا انتخاب نہیں راہنما تحریک انسا شاہ پیمود قریشی کا دعویٰ کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے تو ڈاکٹر مالک پر اتفاق کیا تھا نگران وزیراعظم ایسی کامینہ بنائے ہیں جو غیر جانتار ہو ہمیں امید ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیر ہوں گے سیاسی چماعتوں میں کشید کی بڑھتی جا رہی تھی نگران وزیراعظم پر منحصر ہے کہ وہ کس طرح انصاف کریں گے تحریک انصاف کی گور کمیڈی کا بھی اشراس جیئر پین پی ٹی آئی کو معالج تک رسائی نہ تینے کی شدید پسامت ہماری بات چیت میں ڈاکٹر مالک کا نام آیا تھا ڈاکٹر مالک کے نام پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا راہنمہ مسلم نے گنون فوجہ عاصف کا کہنا ہے نواز شریف اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک رسک زیرو نہیں ہو جاتا بوشہ بی بی کی آجکٹر پر چیئرمن پیچے آئی سے دو گھنٹے طویل ملاقات مکلا کو ملاقات کی اجازت نہ ملی بوشہ بی بی تھانک احسار کے مقدمے میں شامل تفتیش بھی ہو گئیں قانونی چیم کے ساتھ آئی جی آفیس اسلامباد پہنچی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئیں بیس سوالات پوچھے گئے اسلامباد کی سیشن عدالت میں بوشہ بی بی کی درخواست زمانت پر سمات عدالت نے بوشہ بی بی کی زمانت میں سماس ستمبر تک توسیع کر دی چیئرمن پی جے کی مسیح تین مقدمات میں سمانت پارش جو انصلاح سے دہشن کر دی عدالت اسلامباد میں سمان عدم حاصل پر عدالت میں زمانت پارش کر دی مریم نواز کے زیرے صدارت یوت ونگ کا تنظیم اجراس کے پی کے ساتھ ازلا میں یوت کوانڈینیٹرز کے عقدوں کے لیے انٹرویو کیے مریم نواز کا بھی لندن نوانگی کا امکان قواجہ سے فرانہ سناؤلا اور رانہ تنویر بھی ساتھ ہوں گے صدر مملکت نے پیمرہ ترمیمی بل پر دستخط کر دیئے آرے فلوی سے پی ایف یو جے اے پی این ایس پی بی اے سی پی این ای اور ایمنچ کے نوائندوں کی ملاقات پیمرہ قانون میں ترمیم متعارف کرانے پر میڈیا کی اجتماعی کوششوں کو سرہا صدر آرے فلوی نے کہا ترمیمی بل موجودہ میڈیا قانون میں بہتری لائیا ہے نوجوان فیک نیو سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں میڈیا کی نئی شکل برخصوص سوشل میڈیا کی حرکات کو سمجھنا چاہیے صدر نے تیرہ بل بغیر دستخط کیے واپس بھی نگران سیٹ اپ آتے ہی ڈالر پر بھر گیا اوپن مارکیٹ پر تین سو روپیتہ ہو گیا انٹر بیکٹ پر بھی ڈالر کی قدر پر تین روپے ایک پیسے کا اضافہ دو سو اکیار میں روپے بچاس پیسے پر بند اوپن مارکیٹ پر ڈالر یکتم چار روپے مہنگا ہوا پاکستان سڈاک مارکیٹ معمولی تیزی پر بند انڈیکس میں ایک سو اکتاریس قوائنٹس کا اضافہ اٹھالیس ازار پانسو کے سطح پر پہنچ گیا فیتولہ سونہ بھی گیارہ سو روپے مہنگا گورنر سٹریٹ بینگ نے مہنگائی کی وجہ آلپی موششت کو پرارتے دیا چبیل احمد کا کہنا ہے کہ آلپی موششت دباؤ خشکا رہی جس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی مہنگائی بڑھی ایلپی جی مزید مہنگی فی کلو قیمت میں دس روپے کا اضافہ کر دیا گیا گرنو سیلنڈر ایک سو بیس روپے اور کمرشل سیلنڈر ساڑھے چار سو روپے مہنگا چیرمن ایلپی جی اسوسییشن کے مطابق صرف دو دن میں فی کلو قیمت میں بیس روپے کا اضافہ ہوا پرٹفولیو مصنوعات کی قیمتوں میں بھی آج رد و بدل قائم کا ایلیکشن ایکچولی ہمیں نہیں کرانے ایلیکشن کرانے ایلیکشن کمیشن کو البتہ جو اس حوالے سے ہماری قانونی اور آئینی ذمہ داری ہیں اس کو ہمیں پورا کرنا ہے عوام خاص طور پر انڈر پردریج طبقہ اور جو محرومیوں کا شکار ہیں جو مسئیبت اور آلام کا شکار ہیں وہ ہماری پرائیٹی ہونی چاہیے اور ان کو جو بھی ہمارے وسائل ہیں جو بھی حالات ہیں ان کی مشکلات کم کرنے پر توجہ ہونی چاہیے اور ان کو زیادہ زیادہ سہولت فرام کرنے کی کوشی کرنا چاہیے انتخابات کرانا ایلیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ایلیکشن وقت پر ہونے چاہیے ایلیکشن کمیشن کو خانون اور آئین کے تحت معاملت فرام کریں گے نامزد نگران وزیراعسن جسٹس ریٹائل مقبول باقر کی ایکسپریس نے اس سے خصوصی گرتگو کہا نگران کامینہ پر کوئی مشاورت نہیں ہوئی کامر سے گلی آئے ہیں حکومتی پالیسیوں میں رکاوچ نہیں بنیں گے ضرورت پڑی تو نئی پالیسیہ لائیں گے عوامی مسائل حل کرنا ہماری ترچی ہوگی پوشش کریں گے موجودہ نظام سے کام چلائیں موجودہ بیورکریسی کی ذمہ داری ہے عوام کو رنی پہنچائیں ایسا کوئی کام نہ ہو جسے صوبے کے عوام کا نقصان ہو نگران وزیراعسن کل حلف اٹھائیں گے مولوجیسان کا نگران مزرعالہ کان ہوگا مشاورت کا سلسلہ نام کا مزرعالہ بلوجیسان عبدالکدوز پسنیجوں سے حقایت اس پہ اختلاف مالک سکندر قان کی مراتات اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات پہ دونوں جانب سے تجویز کردہ نام پر مشاورت کی گئی حکمی نام کے انتخاب باہمی اتفاق کے رائے سے کرنے کا فیضہ مشاورت کے لیے ملاقاتیں جاری رکھنے پر اتفاق پرویز الہی کے مشکلات کم نہ ہوئیں سرکاری ٹھیکوں میں کرپشن کے کیس میں چودہ روزہ جسمانے ریمانڈ پر نیپ کے حوالے سگ سیکیورٹی میں احتساب عدالت لاہور میں پیشی نیپ پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا پرویز الہی پر سرکاری ٹھیکوں میں کیک بیکس لینے کا الزام ہے گجرات کے لیے عربوں کے ٹھیکے دیئے پورے صوبے کو نظر انداز کیا گیا عدالت نے جسمانے ریمانڈ کے استعداد منظور کر لی تفتیش کے لیے نیپ کے حوالے کر دیا گیا پی ٹی آئی کو ایک اور دھچکا سابق صوبائی وزید سمسام بخاری کا تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان نومائی باقیات کی شدید الفاظ میں مصمت اس تحقہ میں پاکستان پاٹی کے چیرمن جہانگیر ترین سے ملاقات آئی پی پی میں شامل ہونے کا فیضہ کر لیا چند دنوں میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کریں گے جیبین پی جائے کے بھانچے حسان نیاسی اپٹ آباد سے گرفتار کو اٹھا پولیس کے حوالے کر دیا گیا لاہور پولیس بھی حسان نیاسی کی حوال کی کے لیے تیار محبہ داخلہ بلوجستان کو خط لکھ دیا لاہور پولیس کے مطابق حسان نیاسی نومائی باقیات کی توڑ پورت پر متلوب ہے پی جائے کے ثابت مشیر قانون آرے پیوسف بھی گرفتار مشاور کی استادت دشت کردی عدالت میں سمانت خارج ہونے پر گرفتاری عمل میں آئی کمرہ عدالت سے ہی پکڑ لیا گیا رہنما مسلم رقنون احسان اقبال کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج سپریم کورٹ نے درخواست نقاب میں سمات قرار دے دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے احسان اقبال نظم و زبط والے انسان ہیں وہ بہت سنجیدہ اور دانشور ہیں جذبات میں انہوں نے کوئی بات کہہ دی ہوگی کہ اس کو مزید چلانے کے لیے گرانڈ موجود نہیں پاک چین دوستی اور سی پیک کو سبوتاش کرنے کی کوئی سانسش کامیاب نہیں ہوگی چین نے پھر واضح کر دیا چینی مزارت خارج کے ترجمان نے کہا پاکستان کے ساتھ مل کر دیشگردی سے نمچنے کے لیے کام جاری ہے شہباز شریف کی اہلیہ کی طبیعتہ حال ناساس لندن منتقیلی کا امکان لاہور کے نیجر اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا شہباز شریف قائدہ چند دنوں میں اہلیہ کے ساتھ لندن جانے کا امکان بیگم نصرت شہباز کو مولزین کی اجازت سے ہی شفٹ کیا جائے گا معروف پاکستانی گلوکار اصدباس انتقال کر گئے ان کے گردے ناکارہ ہو چکے تھے کئی روز سے اسپتال میں زیر علاش تھے انہوں نے مخیر حضرات اور حکومت سے امداد کی اپیل بھی کی تھی مگر حکومتی اداروں نے کسی قسم کی کوئی مدد نہ کی نگران وزیر علیہ پنجاب موسیٰ نقمی کا گلوکار کے انتقال پر گہے دکھ کا اظہار اصدباس کا تعلق فیصل آباد سے تھا بادلوں کی دھوا دار ایننگز پشاور سوید کے پی کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش دیر لور کے ندی نالوں میں تگیانی جی ٹی روڈ ملبے سے بھر گئی مٹی کا توضہ مکان پر گرنے سے آٹھ افراد زخمی ٹانک میں سلابی ریلہ گاؤن اندور میں داخل کئی مکان منہدیم لاہور سوید پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش گجران والا میں جل دھلک راول پنڈی میں بھی موسلا دھار بارش کوٹلی آزاد کشمیر میں وقفے وقفے سے بارش مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی موات تک بابر آزم کا باقی دھلہ نیا لائیں گے شادی کس سے کریں گے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان جلد شادی کے بندر پہ بن جائیں گے اہلے خانہ کا کہنا ہے بابر آزم کو دھلہ دیکھنے کے لیے ایک سال کا انتظار کرنا ہوگا شادی کی تاریخ خبی تیہ نہیں ہوئی مگر ورلڈ کپ کے بعد شادی نہیں ہو رہی شایکینیں کرکٹ کے لیے اچھی خبر کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے ٹکٹوں کی فروف پچیس آگس سے شروع ہوگی آئی سی سی کی مطابق ٹکٹ لینے والے شایکین کو آئندہ ہفتے سے ریجسٹریشن کرانا ہوگی ورلڈ کپ کے مقابلے پانچ آککوبر سے انیس نیمیبر تک بھارت میں شیڈول ہیں بھارت کے دس پینیوز ایک تالیس فوسہ میڈا ایونٹ کی بزبانی کریں گے ایشوہ کپ کے انٹرنیشنل ٹکٹوں کی فروف پی جانت شروع ہوگی فیفا ویمن ورلڈ کپ میں سپین نے تاریخ راکم کر دی پہلی بار فائنل میں انٹری سپین نے سیمی فائنل میں سویڈن کو ایک کے مقابلے دو گول سے شکست دے دی موسیقی